ایک اپنے لیے لی ہے اور ایک کسی کے لیے لی ہے کسی نے منگوائی ہے کسی نے منگوائی ہے اس کریم کا ریزلٹ بڑا ہی زبا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی آپ کی دعوں سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں خیر و خیریت سے ہیں جی بچے تھی صبح چلے گئے تھے سکور اور گھر کا سارا کام میں نے کر لیا تھا ویلوگ میں نے سٹارٹ کر رہی ہوں جی بارہ ساڑے بارہ مجھے کیونکہ اب میں نے چاہ رہی ہوں زین کو لینے اور آج کے ویلوگ میں آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ جی آج کا ویلوگ ہونے چاہ رہا ہے بڑا ہی انٹریسٹنگ اور بڑا مزددار اور جی آج آپ ہمارے ویلوگ میں ساری ایکٹیویٹی دیکھیں گے ٹھیک ہے کیا ہوا آرام سے کھڑے ہو جو تو جی میں آپ بتا رہی تھی کہ آج کے ویلوگ میں آپ نے سب سے پہلے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ میری ویلوگ پورا دیکھنا ہے کیونکہ آج کا ویلوگ بڑا ہی زبدست اور انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو پہلے سبکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے چینل پر پہلے سے ہی ہیں وہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں بھئی آپ کے دوست ہیں فرینڈ ہیں رشتہ دار ہیں آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو میرے پاس سبکرائبر ہوں گے اور آپ کی اس سسٹر کا چینل مونٹائز ہوگا تو یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں اپنی سسٹر کے لیے میرے بچوں کے لیے اور آپ کی دعاوں سے ہی میرا چینل چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی سپورٹ سے تو آپ یہ بھی سپورٹ میری کر لیں تاکہ میرا چینل جلدی گروہ کریں آپ کی بہن کے جو مسئلہ مسائل پریشانیاں وہ جلدی ختم ہو جائیں تو جی آج کا کرتے ہیں جی بھی لوگ سٹارٹ کیونکہ آج کا دن بہت ہی مزیدار ہے چاہے میری یہاں بنی ہوئی ہے چاہے جی ہو رہی ہے تھنڈی اور میں نے لینے جانا ہے زین کو اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں ان بچوں کو کہاں چھوڑوں گی یہ جو دونوں بچے بنے ہیں یہ میرے ساتھ چلے گے تو مجھے بہت دیر بھی ہو جائے گی کافی اور مجھے ٹائم لگ جاتا ہے لیکن مجھے ان کو ساتھ لگے جانا پڑے گا آپ آوگی چلو ٹھیک ہے کیا دیکھوں فائلی جی اب ہو گئی ہوں میں جی ریڈی زین کو لینے کے لیے اب میں جا رہی ہوں زین کو لینے کیونکہ میری چائیں آپ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پر پڑی ہے کیونکہ یہ ہے بہت کرم اور ٹھنڈی ہونے میں ٹائم لگ جائے گا میرے پاس ٹائم برکل بھی نہیں ہے کیونکہ پھر زین کر رہا ہوگا بیٹ آج ہم نے زین سے کیا تھا پرومیس کہ ہم آپ کو لینے آئیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو کیا دیکھو کیا دیکھاؤ دیکھاؤ کیا ہے یہ دانا ہوا پڑا ہے ہاں جی مچھروں کی موسم آ چکی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم رات کو بھی پھر باہر ہی سوئے تھے تو ہم نے ہمیں سارے مچھروں نے کاٹا ہے جی مچھر کی موسم بھی آ چکی ہے اب ہم نے لوگ لگانا ہے اور ہم نے لے جانا ہے جی زین کو چلو چلو زین کو فائن لی جی میں لے کر آ چکی ہے باہر چلو کیونکہ میں موبائل نہیں لے گئی تھی میرا دل تھا کہ میں لوگ بناتے ہیں نہیں ہے میرے پاس تو ملو موبائل بند ہو گیا تھا میں چارج لگا کر چلے گئی تھی اب آئی ہوں جی شعال فاطمہ بھی گھوم بھی رائی ہے یہ باہر جانے کے لیے بڑی اتالوے کھڑے ہوتے ہیں اور میں جی اب آ چکی ہوں اور میری چائے ہو گئی ہوگی جی تھنڈی اب میں آگر بھی چائے پیوں گی بچے جی سکول سے آ چکے تھے اور نوی صاحب بھی اپنے کام سے آ چکے تھے اور وہ لیں جی سارا سمان جو کہ گھر کی ضرورت کا ہوتا ہے یہ ہے جی ٹو پیسٹ اور سرف ڈھی اور جی یہ ہے برتند ہونے والا اور موند ہونے والا سابون اور یہ ہے جی بیسن یہ ہے جی چینی تو یہ سمان لے کر آئے ہیں ابھی نوی صاحب اور یہاں پر لے کر آئے ہیں جی فش آج ہم نے کرنی ہے جی فش فرائے فش فرائے کریں گے سالن نہیں بنائیں گے فش کو فرائے کر کے کھائیں گے تو یہ بیسن اور یہ اس لیے آیا ہوا ہے نوی صاحب بائک پر گئے تھے اور وہ اب لے گئے ہیں جی بائک دینے یہ سارا کچھ لے آئی ہے جی اینش اینش باہر آؤ اینش فش کو مسالہ لگا ہوا ہے اب میں اس کو گھنٹے بعد دھوں گی اور اس کے بعد میں سارے مسالے ریڈی کروں گی اور اس پر لگاؤں گی کیسے آج اینش کا دل تھا کل سے کہہ رہی تھی کہ ممہ ہم کل فش بنائیں گے تو آج ہم نے سوچو چلو بنا ہی لیتے ہیں کیسے لے آئی ہے اس کو برطن میں نکالنا میں وہ لے آؤ تھا لے آؤ میں اس میں نکالتی ہوں اور جی آج کا میں نے کہا تھا کہ لوگ زبردست ہونے والا تو انٹریسٹنگ لوگ ہوگا میں فش فرائی کروں گی آپ سب سے شیئر کروں گی ریسیپی اور جی یہ اب اینش نکالنے لگی ہے اس کو دیکھا میں گئی تھی جی نبیس صاحب کے ساتھ بازار اور میں بازار سے کہا رہی ہوں جی چھوٹی چھوٹی موٹی شاپنگ شاپنگ میں میں نے کیا کیا لیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں شاپنگ میں میں نے کیا جی یہ میں نے لی ہے جی کریم ایک اپنے لیے لیا اور ایک کسی کے لیے لی ہے کسی نے منگوائی ہے کسی نے منگوائی ہے اس کریم کا ریزلٹ بڑا ہی زبردست ہے اور میں کہتی ہوں بیسٹ کریم ہے اور جو آج کل کی کریمیں نکلی ہوئی ہیں گولڈن پر اور ایسی ایسی کریمیں اس سے یہ کافی بہتر ہے اس سے سکین خراب بھی نہیں ہوتی اور میں خود یوز کرتی ہوں میری سکین ٹھیک رہتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے دیا جی سکین پالش سکین پالش لیا جی میں نے دویل پر یہ دیکھیں سکین پالش دیکھیں دویل پر میں نے یہ لیا ہے اور جی میں نے پاورڈر جو ہے کیونکہ میرے سکین پر کیونے والا پاورڈر ہی سوٹ کرتا ہے اور میں نے جتنے بھی سکین پالش میں پاورڈر استعمال کیا ہے میری سکین خراب کی ہو گئی ہے تو میں نے اپنے بھی ساپ کو کہا مجھے یہی چاہیے مہنگا تو بہت زیادہ ہے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے اور لیکن یہ ہے کہ میری سکین پر یہی راست ہے اس لئے میں نے یہی مالا لیا ہے اور جی یہ میں نے ایسے میں نے لیتی تو میں کیونے والا ہی ڈویل پر ہوں لیکن ابھی بجٹ میں نہیں تھا وہ بہت مہنگا ہے تو میں نے یہ لے لیا اور اینش نیاب کے لئے کچھ ہی میں نے چیزیں لیا ہے یہ میں نے جی ان کی پونی لیا ہے کیونکہ اینش کے بال آپ کو پتہ ہے بڑے ہیں تو فائنلی جی مسالہ میں نے ریڈی کر لیا تھا اور میں نے ادھر مچھلی کو فرائی کر لیا ہے یہ جی ہوئی پڑی مچھلی ایک منٹ بچے جو ہیں بے سکون بے سکونی سے کھڑے گئے جلدی سے مجھے دے دو نویس صاحب انتظار کر رہے ہیں اور میں نے اس کے بعد فرائی کرنے کے بعد جی میں نے بنانی ہے روٹی روٹی کے ساتھ انہیں دیں گے وہ کہا ہے نا جب کوئی باہی رہتا ہے نا پھر پہلے پوچھتے ہیں جب تک وہ بات نہیں کرتے ہیں ڈال نہیں کھولتے کہا ہے نا میں نے آپ کو ایسے ڈال کھولنے جا رہی تھی بھولی بات کوئی پکڑ کے چلا جائے پیر ٹھیک ہے باہر کوئی برطن بیچنے والا آیا ہوا تھا وہ پتھان ہوتے ہیں میری مانوں کو گتھلے میں ڈال دے پیر اللہ نہ کرے ہے نا ایسے ڈور نہیں کھولتے ممہ سے پوچھتے ہیں جب تک ممہ نہ کہے دروازے کے قریب بھی نہیں جاتے ٹھیک ہے چلو اندر سو جو چلو چلو میں نہیں ابھی تو کہتی میں سوتی ہوں اسے میں لے آمن رسول بھی ما عانزل علیہ مدد بھی والمومن لکل ونون آمن بیلہ والملائکات ووقفو دولی ورسول اللہ نفرید بھی انہاتم رسول میں انہاتم رسولی وقوه جسل یعنی آتے لے قفرونة کا عذر نسی موسیقی چائے وغیرہ جو ہم نے پی لی تھی اور میں نے انشاءال نینہ گندو مندر سائے پھلا بھی فجار پائی پھر میں نے اس کو بھی ساف کر لیا اس کے بعد میں نے قرآن پاک اٹھا لیا اور میں نے سوچا کہ میں جلدی سے پڑھ لوں پھر کوئی کوئی کام نہ ہو جائے کیونکہ اب اور بچے آئی نہیں ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو میں اب تلاوت کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر بچے بھی آ جائیں گے اور حسنہ نے مجھے بہت تنگ کیا ہویا یہ دیکھیں اوپر لٹک کے کھڑ گئی ہے انشاءال فاطمہ کہتے ہیں مجھے سکاف پناو اور میں نے بھی اللہ پڑھنا ہے